مومبئی سے ہمارے ساتھ پہلے درشک شامل ہو چکے منوشہ جڑے انسو تھا ہمارے ساتھ منوش جی نمازکار کیا سوال ہے آپ کا پوچھے نمازکار آپ سب کو میں خوب کو بابی نندن دیتا ہوں آپ یہ پروگرام بہت اچھی دارہ کرتے ہو اس کے لیے ابھی میرا سوال ہے ایچڈی ایف سی لیمیٹیڈ میرے پاس سو شیر ہے جو تقریباً دو اجار آٹھ میں میں نے خریدے تھے بارہ سو روپیے کے ایوریت پرائز سے تو اور بھی مجھے یہ پرچیس کرنا ہے تو ابھی اس کے اوپر آپ کا نظریہ کیا ہے بلکل منو جی پہلے تو آپ کو بدھائی اور تھانکیو سو مچ ہمیں انکریج کرنے کے لیے کافی اچھا سٹاک سیلیکشن تھا کافی اچھے لیول پر آپ نے انٹری لی اور ایوریج کیا اور اس کا کلیر لی آپ کو دیکھیں فائدہ بھی ہو رہا ہے اتنے لمبے سمجھ سے جو آپ ہولڈ کر رہے ہیں اس سٹاک کو NBFC سپیس کی دگج کمپنی ہے جسے آپ ہولڈ کر رہے ہیں اور کلیر لی اس کا ایک فائدہ بھی ملتا ہوا اس وقت دکھائی دی رہا ہے حالانکہ آج ضرور اس سٹاک میں کمزوری ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں اس وقت ویکنس آج کے دن کافی ہے لیکن اوورال ایش جی ایف سی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہاں پر سٹیبل کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دی رہا تھا پچھلی کچھ سمجھ سے آشی جی آپ سے رائے لینا چاہیں گے اس سٹاک پر کیا ویو بن رہا ہے ایش جی ایف سی پر ابھی فیلال اور ایڈ کر لینا چاہیے ان کو ان سطروں پر کیونکہ لانگ ٹرم نیویشک ہیں اور ریڈی ان کو کافی اچھا منافع ہو رہا ہے تو ان سطروں پر اور ایبریج کرنے کی رائے دیں گے یا پھر جو بھی پوزیشن ہے اسی کو ہولڈ کرنا چاہیے انہیں اور کوئی دوسر سٹاک آپ ان کو ریکمنٹ کریں گے دیکھیں میرا ایش جی ایف سی پر جو ویو ہے وہ پوزیٹیو ہی ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو سٹاک میں گراوٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ ایف آئیز نے اس میں چار پانچ پردیشت اپنی سہداری اوپن مارکٹ میں بیچا جس کے کارڑ سے اس کے داموں میں گراوٹ آیا اور ایش جی ایف سی بینک کے ساتھ میں جو مرزر کے نیوز تھا اس کے بعد میں ہم نے ایک گراوٹ دیکھا تھا پٹ مجھے لگتا ہے گراوٹ کا طور اب ختم ہو گیا اور ہم نے اب اسٹیڈی رائز بھی آتا ہوا دیکھا ہے اس ٹاک میں کیونکہ فنڈامنٹلی دیکھا جائے تو کہیں کوئی سمسیا سٹاک کے ساتھ نہیں ہے کپنی کا اچھا لون موگو گروت ہے اور جو بوم ریٹیل میں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں آیا ہوا ہے اس کا کافی بڑا بینیفیشری ایش ڈی ایف سی بھی رہنے والا ہے اور میرا ماننا ہے جب بھی رائزنگ انٹرس ریٹ سائیکل رہتا ہے تو جو بینکس اور این بی ایف سیز ہیں وہ جیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو بلکل اسٹاک میں آپ کو آگے مل سکتے تو ہولڈ کریے اسٹاک کو ٹھیک ہے اس ڈی ایف سی کے شیئر کو ہولڈ کرنے کی صلاح ہے آگے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پیجس چودھری ان کا سوال آہ ہے واتس ایپ کے ذریعے ان کے پاس ہے لیمنٹری کی دو ہزار شیئر باسٹھ روپے کے بھاو پر آسنیہا لیمنٹری بہت تیزی سے چلا ہے یہ آلموسٹ سال بھر کے اندر دیکھیں ڈبل ہو گیا شیئر اور آگے بھی اگریسیو پلانس ہیں ان کے ایکسپینشن کو لے کر آپ کو اس کی دشا کیسے لگ رہی ہے اور کیا یہاں سے اورہ بڑی تیزی دیکھ رہے ہیں آپ پھر ٹھیک ٹھاک پروفیٹ ہو رہا ویسے تیجس کو تھوڑا سا پروفیٹ ٹیکنگ کر لئے اگر آپ دیکھیں کیا کاؤنٹر نے کافی اچھی رالی تو دکھائی بہت پر پیچھے دو ہفتوں دو تین ہفتوں سے تھوڑا سا اس میں پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو ملا ہے بڑا ای تنگ یہاں پہ جس طرح سے یہ کریکٹ ہو گیا اور جو لیولز پہ ابھی ہے that is near the 89 ایم ہے in the daily chart but i think یہاں سے ایک repound ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہے جو ریسنٹ لوہ ہے that is around 78 کی آس پاس وہ ایک سٹک سٹاپ لاؤس دگا کے اس میں ہولڈ کرنے کی سلا ہوگی upside میں جو target آئے گا that will be around 95-94 تو اس target کے لیے آپ ہولڈ کریں اور اگر یہاں سے momentum بڑھتا ہے تو جو reasonably high ہے 103-104 کے آس پاس وہ بھی دیکھنے کو مل جبتا ہے keep a watch i would say ایک سٹک سٹاپ لاؤس around 78 کا لگا کے رکھیں ٹھیک 80 روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ لیمنٹری ہوتیلز کو ہولڈ کرنے کی سلا ہے